اسلام علیکم تو لوگ جوتوں میں بیر یا شراب ڈال کر پیتے ہیں اسٹریلیا میں جوتے میں شراب پینے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اکثر اہم واقعے پر بھی تقریب شروع ہونے سے پہلے ایسا کیا جاتا ہے یہ روایت صرف اسٹریلیا میں ہی نہیں بلکہ پورے یورپی ممالک میں بھی موجود ہے جنگ عظیم اول کے دوران جرمن حکام نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ چمڑے کے جوتے میں شراب ڈال کر پیئیں اور اسے دوسرے فوجیوں کے ساتھ بھی بانٹے تاکہ ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو جشن کی اس طریقے کو دوئنگ آر شو کہتے ہیں اور اس کو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے ہر نئی حبر سب سے پہلے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے